جتنا آسان آج ہے سفل ہونا ایسا زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا لوگ کہتے ہیں سفل ہونا بہت مشکل ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا فیلئر ہونا آسان ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر پیسہ نہیں ہے اور اگر آپ کے کانٹیکس جان پہچان نہیں ہے آپ کی کی زندگی ہے اچھا جیت آپ کی جو ہے اس کتاب نے کیا کچھ لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا ہو کہ صاحب اس نے ہماری زندگی بدل دی کیا اس کتاب کی سفلتہ نے آپ کی زندگی بدلی ہیڈ لائن بھی لکھا کیا تھا ہاں ڈونٹ بائی دس بوک نیتین جی ہسنے کی بات جو ہے نا یہ شرم کی بات ہے ایک بات بتاؤں آپ اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ بھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو میرا ہے سوال اس میں پھر کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ کر لو میڈیٹیشن کر لو یہ کر لو وہ کر لو ایک کام کرو ڈیپ بریدنگ کر لو ہے 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 کر کے جب آپ کا ایٹیچوڈی خراب ہے گل سٹیشن چلے جاؤ آپ کی سمسیہ ساتھ لے جاتے ہیں آج کل کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں شیف کھیڑا انہیں بھی سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بہت سے برساتی مینڈک بھی آگئے ہیں اب کچھ لوگ ہیں وہ دس دن میں ایم بی اے دینے کو تیار ہوگئے ہیں دس دن میں ایم بی اے دے دو یہ ہیرا پھری سب انہوں نے دھندہ بنایا ہوگا ہے سب اور کچھ نہیں ہے نہیں تو آپ کیوں لوٹے ہیں آپ کو تو پتا ہی تھا یہ سمسیہ ہے تو دیش میں پہلے بھی تھی نہیں نہیں وہ تو ہی ہے اور آپ نے کوشش کیا تھے ایک پولٹیکل پارٹی بنانے کی بھی آپ چناؤں میں بھی کھڑے ہوئے تھے کچھ کنڈیٹس کے پرچار میں بھی گئے تھے وہ ابھی میں گیا تھا اس میں بی جے پی کے کئی کنڈیٹس تھے جن کو ہمیں پرچار بھی کیا ہے اب تو سب ہی موٹیویشنل سپیکر ہو گئے سارے ہو گئے بڑے مہنگے مہنگے سیشن ہوتے ہیں سر اس لئے کمائی کا اچھا پیشہ بھی بن گیا ہے پچھلے آٹھ دس سالوں میں یوٹیوب پر جائیے کسی پوڈگاست پر جائیے تو موٹیویشنل سپیکرز کی دنیا میں آپ کا سواگت ہوگا اور پھر آپ کئی موٹیویشنل سپیکرز کو بولتے سنیں گے پھر تھوڑی دیر بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو وہی سمسیہ ہیں جو میرے ساتھ گھٹتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے آپ شاید سمادھان تک بھی پہنچ جائیں اور پوڈگاست ہے ویڈیو کے اندھ تک ہمیں لگنے لگتا ہے کہ سمادھان تو ہو گیا بس چلنا باقی ہے اور کچھ لوگ واقعی چلتے ہیں اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں پھر تلاش کرتے ہیں اگلے موٹیویشنل سپیکر کی اس بارے میں تو ویدوانوں کی الگ لگ رائے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر کس کی زندگی میں کیا پریورتن آتا ہے نہیں آتا ہے لیکن ایک بات پر سب سہمت ہے کہ جو لوگ ہماری طرح نبے میں پیدا ہوئے یا بڑے ہو رہے تھے انہوں نے ایک موٹیویشنل سپیکر کا نام ضرور سنا ہے اور کئیوں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے جو میرے خیال میں اب تک تو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے کم سے کم اس کشیطرمیز جانرہ میں جیت آپ کی اس کی بات کر رہا ہوں میں اور یو کین ون اس کا نام تھا انگریزی میں آئی پھر ہندی میں بھی آئی میرے ہاتھ جب پڑھی تو مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اور بھاشا اس کی اتنی سرل تھی کہ میں بھی اسے سمجھ پا رہا تھا اور پھر وہ میں نے پوری پڑھی شاید میری زندگی کی پہلی کتاب تھی جو میں نے پوری پڑھی تھی اس وقت جیت آپ کی آج تک بک رہی ہے شیو کھیڑا لگاتار نئی نئی کتابوں کے ساتھ ہمارے بیچ میں بنے ہوئے ہیں اور شیو کھیڑا وہ وقتی ہیں جن سے بہت سائے لوگ ملنا بھی چاہتے ہوں آج ملوائیں گے آپ کو بہت بہت سواگت ہے سر آپ لیکھک ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں میں پڑھ رہا تھا کنٹری فرسٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ بتا بھی رہے تھے کہ کئی پی آئیل آپ لوگوں نے داخل کی ہیں ایک لمبا جیون ہے آپ کا جو بھارت میں بیتا کینیڈا میں بیتا پھر بھارت میں بیتا اور آپ کا پریوار مولتہ اس پنجاب سے آیا تھا جو آج پاکستان میں ہے اور آپ نے کئی بار اور آپ کے پریوار نے کئی بار نئی شروعاتیں کی ہیں تو سنگھرشوں سے نکلے آپ لوگ اور ان سنگھرشوں نے آپ کو بنایا اور وہ کہانیاں آپ کے جیون میں ہیں اب جو آپ سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو یا شاید آپ نے جیت آپ کے لکھی اس لئے تھی کیونکہ آپ سنانا چاہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ انشورنس ایجنٹ کا کام وہ بھی آپ نے کیا آپ نے گاڑیاں بھی دھوئی اور آپ کے من میں سپنا بھی تھا ویدیش جا کر کہ میں دیش میں لوٹوں گا اور اتنا لمبا اتنا سمرد جیون آپ جی رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ ابھی بھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اب اسی فیلڈ میں اور لوگوں کو آتے بھی دیکھا ہے اور آپ کی ان پر بھی اپنی رائے ہیں تو اس پوڈکاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اتنا سب کچھ ہے لیکن سب کو سمیٹ آ جائے تو بات جو ہے یوکین ون سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھ ہی چاہتے تھے کہ یوکین ون سے ہی بات کریں اس کتاب کا جو کانٹریکٹ آپ کو ملا تھا اس میں کلاؤز تھا جب آپ چھپوانے گئے تھے وہ بہت انٹریسٹنگ قصہ ہے اس سے شروعات کرتے ہیں ہوا کیا تھا پہلے تو نتین میرے کو تقریباً سو پبلشرز نے ریجیکٹ کیا تھا شروعات تو یہاں سے کرنی چاہیے اور میں نے کتاب لکھی کیسے میں سکول میں کوئی زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوقین نہیں تھا نہ ہی کبھی میں نے کتاب پڑھی سکول میں میں تو سکول دسویں فیل ہو گیا تھا صاحب میں آٹھویں کلاس میں بیک بینچر تھا جو سامنے بیٹھتے تھے ان کو پریشان کرتا تھا اسی آٹھویں کلاس میں چھ سات سبجیکٹس میں سے میں ایک میں پاس ہوا باقی سب میں فیل ہو گیا تو میرے پرنسپل نے مجھے بولا کی بیٹھا تو ایک سبجیکٹ پہ بہت زیادہ دیان دے رہا ہے انٹرسٹنگلی اور اٹھائیس بچوں میں اسی میرا ستھائیساو نمبر تھا بکوز اٹھائیساو نمبر تھا نو کڈنگ میری آج بھی ریپورٹ کار ہے وہاں پہ تو لڑکتے لڑکتے پاہنچ گئے دس میں بھی فیل ہو گئے فیل ہو گئے تو ایونچولی الیونتھ میں اسی اس ٹائم ہائیڈ سیکنڈری ہوتی تھی اور لڑکوں کو سائنس لینا ہوتا تھا لڑکیوں کو آرٹس لینا ہونا تھا تیہ تھا تو ہماری ماں نے کہا بھولا بیٹا سائنس لو سائنس لو سائنس لو سائنس لے لیا اور سائنس میں تو کچھ کرنا کرنا پڑھے تو کبھی ہے نہیں تو کیمسٹری میں بیٹھتے تھے ٹیسٹ ٹیوب لیتے تھے کیمیکل ڈالا پٹا کا بجایا کسی پر پھوڑ دیا بس اہی کام کرتے تھے کون سا سکول تھا کہا تھا مارڈن سکول بارکھمبہ روڈ وہاں اچھا ڈلی ڈلی میں اچھا تو اینیوئی اس طریقے سے پاس ہو گئے تو آلٹیمیٹلی فائنلی آئی ریشت ڈی ایلیونتھ آفٹر ریپیٹنگ مائی کلاس ٹوائیس اچھا فیل بھی ہو گئے ہاں فیل ہو گئے تو اس کے بعد گیرمی میں میرے کو آرٹس میں ٹرانسفر کے بولیس یہ پھر سے فیل ہو جائے گا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ اب تین تین سال چار سار سال تو نہیں لگا سکتے نا ایک کلاس میں تو یہ تو لگی ایکسٹر تو اینیوئی فائنلی ہم لوگ سکول سے نکل کے بنگالی مارکٹ چلے جاتے تھے چنے بوٹرے کائے پکچر دیکھی یہی کچھ کر کے ٹائم نکل جاتا تھا یہ سر دلی کس سال کی دلی ہے میں بات کر رہا ہوں سکسٹی فائی سکسٹی سک سکسٹی سکسٹی سیون تو اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کا کونسا بیچ ہے مارڈل سول کا میں نے کہا بھئی میرے بیچ کو چھوڑو اپنا بیچ بتاؤ میرے تو کئی بیچ تھے بھائی تو میں تو فیل ہو گیا تھا تو میرے تو کئی بیچ ہو گئے تو ultimately جب میں 11 میں پہنچا پھر اس ہی ٹائم کے سے ٹائم نکلا تو finally میری ماں نے کہا کہ دیکھو گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے اب کتنی بیسٹی کراؤ گئے finally the last three months میں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری کا بورڈ کا ایکزیم تھا دو تین مہینے کے بعد ریزلٹ نکلتے تھے تو ہم لوگ ریزلٹ دیکھنے گئے میں اور ایک میرا دوست تھا اس کی پادر میمبر و پارلیمنٹ تھے تو ریزلٹ دیکھنے گئے تو ہم نے شروع کیا کمپارٹمنٹ سے کیونکہ ساری عمر وہیں سے رہے تھے تک کمپارٹمنٹ میں نام نہیں دکھا پھر ہم نے third division پورا دیکھا چک کیا سارا تو third division میں نام نہیں تھا وہاں تو ہم نے کہا فیل ہو گئے نام ہی نہیں ہے کہیں پر یہ تو پھر گھما پیرا کے بولے یار second division تو دیکھ لو گھم کی دیکھ لیا second division تو وہاں نہیں نام تھا میں نے کہا فیل ہو گئے ہم دونوں نکل کے باہر نکل گئے سب جب باہر نکل گئے تو پیچھے ہمارے ایک دوست نے آواز لگائی کہ بھائیہ تم نے first division دیکھی ہے میں گئی first division کیا دیکھیں صرف تین لوگوں کیا آئی تھی ان میں سے ایک بھائی تھا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جس طرف آدمی کی دماغ دل لگ جاتا ہے اسی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے میں نے سپورٹسمن میں وہاں سے بھاگ کے نکل جاتا تھا میں پولو کھیلتا تھا پریزیڈن باری گارڈ میں وہاں پہ جا کے میں نے 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 مارشل آرٹ کھیلتے بہت تھے تو یہی تھا اسی میں ٹائم میں سے نکل گیا تو انیوی دس وز می سکولین بٹ ہماری بیگراؤن جو ہے میرے گرین فادر پنجاب سے آئے تھے جو کی پاکستان میں رہ گیا اور جو تھا نقصان بہت ہو گیا تو بیہار چلے گئے میرے گرین فادر تو انہوں نے زندگی ایک سائیکل سے شروع کی اور پرماتمہ نے عزت رکھی تو ہی بیکیم آن اے آئیم دنباد ڈانباد کا رہا ہوں تو میرا جنم دنباد میں ہوا سکولینگ کالیج تقریباً دلی میں ہوئی تو دنباد میں تو خاص طور پہ میرے کو جب میں انڈیا بیچ میں آتا تھا وہاں سے امریکہ سے تو وہاں پر راچی ٹائمز ایک پیپر ہے یا کون سا پیپر ہے مجھے یاد نہیں انہوں نے بہت بڑا پروگرام ارکنائز کیا اندہ سٹیڈیم ایک راچی جمشید پور بکارو سارا ایک ٹور کیا ان لوگوں نے سٹیڈیم میں پچیس تیس پچاس زار آدمی لوگ سننے آگئے اور نہ میں ایکٹر ہوں نہ پولیٹیشن ہوں اتنے لوگ آگئے لیکن انہوں نے بورڈ پہ بہت بڑا سائن لگایا ہوا تھا جھارکن کا بیٹا آگیا جھارکن کا بیٹا آگیا جھارکن کا بیٹا آگیا سمان کے حساب سے don't get me wrong they meant good یہ دوہزار کے بعد کے بات ہوگی بن گیا تھا جھارکن ہاں اسی ٹائم تو میرے کو جب بلائے گیا سٹیج پہ تو میں نے ان کا دھنیواد کیا میں نے کہا I'm grateful to you but میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ میں نے کہا بھئیہ ایک بات بتاؤ میرا جنم دھنباد میں ہوا دھنباد آج جھارکن میں ہے لیکن پچھلے سال دو تین چار پانچ سال پہلے جب جھارکن نہیں بنا تھا میں کیا تھا اس ٹائم میں کیا تھا بیاری بیار کے بیٹے تو بیاری تھا اب جھارکن کے دو ٹکڑے پھر ہو جائیں گے تو پھر کیا میں بن جاؤں گا تو میں نے کہا دیکھی یہ ایک بہت تنگ سوچ ہے میرے لیے ماتر بھومی کی اہمیت جنم بھومی سے کہیں زیادہ رہتی ہے جنم بھومی دھنباد ہے ماتر بھومی ہندوستان ہے تو we have to understand میں نے اس کو بولا میں نے کہا دیکھو اتنے ہم تنگ سوچ والے ہو گئے ہیں گروہ گووین سیخ صاحب کا جنم کہاں پہ ہوا تھا پتنا میں ملکل کیا وہ بیاری تھے بیاری ہو گئے who was he انہوں نے دنیا میں نام کیا ان سے بڑا ہندوستانی کوئی نہیں ملا ایسے ٹھیک ہے اپنے ایک ریجنل ایلیمنٹ کی جو بھاشا کی ہے اس کی رچنس رکھنی چاہیے but اپنے آپ کو مٹا مت دو we are one nation اور دوسری بات خاص طور پر پریس والے کیا کرتے ہیں نیتین مساج کرتے ہیں ایگو چمچہ گری مکھن لگانا you see unity in diversity unity in diversity ہم لوگ united and diverse unity نے 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 we are dividing ourselves because of diversity let me explain to you why میں ایک بار ہی گیا کوچین تو وہاں پر ایک پروگرام ہو رہا تھا تو میں انگلیش پہ بول رہا تھا وہاں پر کسی آدمی سے تو سیڈ کی بھائی یہاں پر ہندی ہندی کوئی سمجھے گا نہیں کہتا نہیں صاحب میرے سے بات کرو میں راجی ستان سے ہوں تو میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا چلی آپ سے ہندی سے بات کرتے ہیں پہ انگلیش تو میں نے کہا بھائی کم سے کم یہاں پر کیرلا میں سارے انگریجی تو بول لیتے ہیں کہتا نہیں صاحب ایسا ہے یہاں سے آپ کوچین سے باہر نکل جاؤ پانچ میل اس کے بعد ان کو کسی کو آتی نہیں یہ صرف اپنی لوکل لینگویج بولتے ہیں مالی عالم بولتے ہیں that is the language تو میں نے کہا بھائی ملیانہ آپ کا بورڈر ٹچ کرتا ہے تامل نادو کے ساتھ تو وہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں آپس میں تو بولے صاحب صرف پانچ میل کا اتنا ڈسٹنس ہے جہاں آور لیپنگ ہے اس کے آگے پھر ویسا ہے پھر ویسا ہے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو ٹیکسٹائل ایسوسییشن انڈیا کی جو ہے وہ میری کلائنٹ ہے انہوں نے مجھے بولا کہ صاحب ہمارے لئے آپ آکے کوئن بیٹور میں ایک پروگرام کیجئے تو پروگرام کیا تو میں نے ایک وجہ کیا ہے بولے صاحب یہاں سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں یہاں سے ہم ویٹنام جا رہے ہیں یہاں سے ہم ٹرکی جا رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں یا بولے صاحب آدمی کام کرنے کے لئے نہیں ملتا آدمی کام کرنے کے نہیں ملتا یہاں پر اتنی بے زورگار ہے لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں ہے انسکلڈ ور کرنے ملتا انسکلڈ سکلڈ کو چھوڑ دوا تو میں نے کہا وجہ کیا ہے بولے صاحب جیل علیتہ نے اتنے ان کو فری چیز بھاٹ دی راشن دے دیا چاول دے دیا آٹا دے دیا پھلانہ دے دیا وہ بولتا ہے گھر میں بیٹھ کی اس کو سب کو انعاج ملتا ہے کوئی کام کرنے کے لئے انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے کہتا ہے صاحب اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم یو پی بیہار سے لیے برمہانی شروع کر دی لیکن سمجھا یہ ہے کہ باشا وہ ایک دوسرے سے بولی نہیں کر سکتا وہ ان کو ہندی نہیں آتی وہ ان کو تعمل نہیں آتی بات کر بولے اب سکول کھولا ہے ہم نے آپ ایک بات بتاؤ ایسے دیش چلتا ہے کیا is this how a country ایسے چلتا ہے ہم لوگ نے کیا کیا یہاں پر آج اتنے تنگ دماغ ہو چکے ہیں میں دیکھتا ہوں سی مہاراشترا میں بولتے ہیں میں خالی مہاراتھی میں بولوں گا بنگلہ والی بولتے ہیں میں خالی بنگلہ میں بھاشن دیں گے ہم ہندی میں نہیں دیں گے انگلیش میں نہیں دیں گے اور پھر بھاشن ختم ہوتا ہے کیا کرتے ہیں جائے مہاراشترا جائے بمبے جائے جوہو میں کہا جائے اور کیا اور نیکسٹ جائے ہند خالی ختم نہیں ہے کیا جائے مہاراشترا جائے بمبے جائے دیس جائے دیٹ تم اتنے چھوٹے تم دنگ دماغ کے ہو گئے ہو چھوٹی سوچ ہو گئی ہے ایسے دیش چلتا ہے کیا جب میں نے کتاب سائن کی وہیلز لارجس پبلشر ultimately جس نے میری کتاب پبلشی which was Prentice Hall in Singapore ان کو ہم نے global rights دی 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 ساب اس کتاب میں لکھا تھا کی the author hereby gives all known unknown rights current future rights everything to the publisher اور اس کے بعد پانچ پیج اور لکھے ہوئے تھے میں نے کہا یار اس لائن کے بعد اور پانچ پیج لکھنے کی ضرورت کیا ہے جب میں نے سب کچھ ہی دے دیا اپنے بچوں کو بھی بیچ دیا تو میں کہا رہ کیا گیا پھر تو اس کے بعد ان کی کانٹریکٹ میں ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے that we can revise these books after 150 years of death of the author to make it current at that point of time تو میں نے کہا ساب میری کتاب تو آپ ہاتھ نہیں لگا ساتے آپ I will not allow that کرنا کرو نہیں کرنا مت کرو but I will not allow you to create a co-author to amend my book to change میں نے کہا کوئی چینج ایسی ہے یہ صدحانت زندگی میں کبھی بدلتے نہیں ہیں یہ پہلے ایسے تھے آج بھی ہیں آقل بھی رہیں گے یہ بدلتے نہیں میں نے ایک ادھارن دیا حالانکہ یہ اچت نہیں ہے ایک author ہو کے کسی دوسرے author کی کتاب کی تعریف کرنا لیکن میں جرور کروں گا ڈیل کارنی کی کتاب آج ڈیڑھ سو سال پرانی ہے آج بھی وہی پرنسپل اپلائی کرتے ہیں آج بھی وہی پرنسپل تو میں نے کہا کیسے آپ چینج کر دو گے یہ کوئی یہ ایڈ تھوڑی ہے فیڈ تھوڑی ہے آ گیا چلا گیا ہوا گیا چلا گیا ہوا نکل گئی یہ کیا تماشا ہے میں نے کہا میں نے ایک ہزار کتاب کی چھاپی ایک ڈالر سنگاپور ڈالر کھم تھا چھے کتاب آکے مجھے پکڑا دی کنگرچولیشن تو میں بھی خوش ہو گیا میں بھی آتھر بن گیا اب کہیں جاؤ جا پہ ہنگ کانگ سنگاپور ملیشیا میری کتاب ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میری کتاب کیا ہے you can win you can you can win تو میرے کو بولتے تھے you can what you can what تو میں نے کہا you can win کہتا ہے ہم نے تو کمناسی نو میں نے کہا ہو سکتا ہے بگ گئی ہو ایکسٹرا بڑی جلدی بگ رہی ہو تو میں نے کہا آؤثر کا نام سنا ہے بھائی بھولے شیو کھیڑا بھولے شیو وات میں نے کہا پرنٹی سول کا نام سنا ہاں ہاں پرنٹی سول تو بالکل ہمارے کو کتابیں دیتا ہے تو میں نے کہا پرنٹی سول نے چھاپی ہے وہ کتاب تو کتاب کہیں نہیں تھی صاحب ہماری پہلے تو میں خوش تھا میں نے کہا خوب بکری ہے وہاں جا کے مالوں کی کتو ہے وہ نے پوچھا ان سے کہلے آپ کی کتاب کوئی رکھنا ہی نہیں چاہتا صاحب میں نے کہا کیا بات ہے بھائی کہتا ہے you are unknown author unknown author کو کوئی جگہ نہیں دیتا وہاں تو میں نے کہا ایک کام کرو کوئی advertisement کرو کوئی کہتا ہے صاحب آپ کی کتاب کوئی رکھنا نہیں چاہتا اور پھر advertisement میں پیسے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو چھوڑو مارو گولی advertisement مت کرنا کوئی PR کر دو بھائیہ جا کے میری کتاب بھیجو دس آدمی کو review مانگوا دو بولے نا اس کے بھی پیسے لگتے ہیں بولی courier لگتے ہیں میں نے کہا میرے royalty سے کاٹ لینا اگر کوئی royalty ہو تو میرے کاٹ تو لینا میں نے کہا بھیجو تو سے بڑی اکبار straight times انہوں نے میرے کو فل پیج write-up دیا فل پیج now ایک unknown author کے لیے فل پیج write-up ملنا ایک lottery کے سمانے مانتے ہو بالکل تو صاحب لیکن headline پہ لکھا کیا تھا don't buy this book headline پہ لکھا تھا don't buy this book shiv khaira has not written anything new it is old wine in a new bottle سارا انہوں نے ایک پورا پیج کر کے criticize کر کر کے ہمارے کو رگڑ کے کہتا ہے save your money don't buy this book اور انہوں نے ہمارے کو وہ cutting میرے سنگاپور office میں بھی بھی بھیج دیا تاکہ ہم کو بھی دکھ جائے anyway میں ٹریبل کر رہا تھا میری وائف تھی اس نے لپیٹ کے رکھ دیا دو سال کے بعد ہم لوگ office move کر رہے تھے تو میں ساری file وغیرہ اٹھا رہا تھا ساف کر رہا تو نیچے دیکھا کہ پورے full page کی cutting پڑی ہوئی ہے اور یہ ہی پڑی کتاب تھی تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا میں نے کہا تمہارے کو معلوم ہے یہ تو میں نے رکھی ہے تو میں نے بتایا کیوں نہیں اس نے بولا کہ بتانے کی ضرورت کیا ہے اور تب تک اس دو سالوں کے اندر میری کتاب بیس چلر بن چکی تھی اب اس حادثے سے میں نے ایک چیز سکھی زندگی میں بھئیہ اچھا کروگے نندہ کرنے والے نندہ کریں گے برا کروگے نندہ کرنے والے پھر بھی نندہ کریں گے اچھا کرتے چلے جاؤ نندہ کی چنتہ مت کرو ایک دوسرا اصول سکھا کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں آپ چاہے جس سائیڈ ہو جاؤ وہ پرمنیٹ ہوں گے کون سی سائیڈ ہے اس کو مال لیکن ہوں گے پرمنیٹ اس کا تو اس نے ہرڈسن پہ اس کا ایکسپیریمنٹ ڈیمنسٹریشن کرنا تھا تو وہاں پر بہت سے کرٹیکس تھے بولے گا یہ چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چل نہیں سکتی چل نہیں سکتی تھوڑی دیر کے بعد وہ چلنی شروع ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ چلنی شروع ہو گئی اب رکے گی نہیں ابھی رکے گی نہیں ابھی رکے گی نہیں تو ایسا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں آپ چاہے جس سائیڈ پہ ہو جاؤ ہمیشہ دل بھی آن دی آدھر سائیڈ پٹ ایسے لوگ زندگی میں کچھ کر کے نہیں جاتے آپ دیکھئے آج تک دنیا میں کسی دیش نے کسی نندک نہیں کریں گی ساب جس نے کام نہیں کر نا کمپیوٹر کو بولے گا اس کمپیوٹر کو ٹائپ کرنا نہیں آتا ایسا ہے جس نے کچھ نہیں کر نا ہر حال میں اس کو سب کچھ دے تو نہیں کرے گا اور جس نے کر نا ہے وہ ہر حال میں کر کے چلا جائے گا اچھا جیت آپ کی اس سے جڑے دو سوال میرے اور ہیں پہلا کہ اب تو بہت وقت ہو گیا اس کتاب کو آئے اس کتاب نے کیا کچھ لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا ہو کہ اس نے ہماری زندگی بدل دی اور دوسرا سوال اسی میں جڑا ہوا کیا اس کتاب کی چفلتہ نے آپ کے زندگی بدلی تھی بلکل اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کی کیا آپ بھی کبھی ڈی موڈیویٹ ہوتے ہو میرا ایسا وآل اس میں تو سب کون ڈی موڈیویٹ نہیں ہوتا میں بھی ہوتا ہوں ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ آتا ہے always آتا ہے تو میں جب ڈی موڈیویٹ ہوتا ہوں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں میں آپ کو حالی میں بتاتا ہوں کی میری بائی پاس سرجری ہوئی میں ایک مہینہ ہوسپیٹل میں تھا اب ایک مہینہ ہوسپیٹل میں بائی پاس سرجری ہارٹ کی آپ کروٹ نہیں بدل سکتے اور چھے دن میں آئی سیو میں رہا ایک مہینہ ہوسپیٹل میں رہا اب میں کروں کیا وہاں پر نہ آگ سے پڑھ سکتا ہوں نہ کچھ اور کر سکتا ہوں صاحب میں نے اپنے موبائل لے آئی سیو میں آئی سیو میں وہ کان لگانے والی لیڈ نہیں تھی میرے پاس میں نے نیند نہیں آ رہی ہے درد بہت ہو رہی تھی تو میں نے موٹیویشنل کوٹس لگوائے اس میں انگلیش کے تو میں چوبیس گھنٹے موٹیویشنل کوٹ سن رہا تھا اور پھر کبھی تنگ جاتا تھا موٹیویشنل تو میں بھگوات گیتا کا سار نہیں بھگوات کتھا نہیں سنتا میں اس کے اندر اس کے پوائنٹرز ہیں کی کس کس طریقے سے تو میں بھگوات گیتا سنتا تھا وہاں بھگوات گیتا وہ لگا کے پھر میں سوچتا تھا کہ دوسرے کو ڈسراب نہ کیونکہ نہیں تھی ایک دن کیا ہوا کہ میں نے بند کر دیا آستے تو میرے کو ڈاکٹر آکے کہتا ہے کہ یہ چلا کیوں نہیں رہے میں نے کہ ڈسراب کرے گا کہتا نہیں اس بھگل والا کہتا ہے ان کو بولو وہ چلاتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں چلا کے رکھو اس کو تو ہم لوگ دونوں بیٹھ کے وہ ہی سنتے تھے بٹ ایسا ہے کہ ہر ایک آدمی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ابھی میں شوٹ کر آیا تھا آفیس میں یہ ارنس اینگ کا ایک قصہ ہوا نہیں جس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بلکل وہ باقی ہو تو ابھی تو انہوں نے کہا کہ can you make a comment on that میری صرف ایک ہی بات کہنے کی ہے کہ سب اس ٹریس کی وجہ سے اس نے اس کی مانہ جو لکھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سٹریس کس کو نہیں ہے جانتے ہو کن لوگوں کو نہیں ہے صرف جو شمشان گاٹ میں لیٹے پڑھیں انہی کو نہیں ہے باقی تو سب کو سٹریس ہے سٹریس سے چھٹکارہ کوئی نہیں کسی مل تھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ماں نے چھتھی لکھی اس کو بلیم کرو اس کو بلیم کرو ایمپلوئر کو بلیم کرو پھلانے کو کرو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ کنٹینیو بارہ چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے روج کام کرتی تھی تو ماں باپ آج جا گئے ہیں کیا دس دن پہلے کیوں نہیں بولے اس نے بہت سارے لوگ شامل جس کبھی زندگی میں ریس پونس سبیلیٹی نہیں لینی ہے وہ ساری دنیا کو بلیم کرے گا is this the way who is responsible سولہ سولہ گھنٹے کام کر رہی ہے کمپنی کی رسپونس بلیٹی ہے اس کے منجر کی رسپونس بلیٹی ہے پیرنٹس کی رسپونس بلیٹی ہے اس کی خود رسپونس بلیٹی ہے آٹھ گھنٹے کا کام سولہ گھنٹے میں کر رسپونس بلیٹی ہے اگر میرے کو اگر میں کام نہیں کرتا ہوں تو میں دوسروں کو دس آدمی کو کیسے رسپونس بلیٹی سکتا ہوں ای کنوٹ یہ میرے رسپونس بلیٹی اور پہلے تو اپنی ہی ہے کیونکہ اس کا نقصان اپنے کو ہونا ہے پہلے خود ہی زمیدار اٹھانی پڑے گی تو میں سوال پہ لوٹتا ہوں دو سوال اس نے آپ کی زندگی کتنی بدلی اور دوسرا کوئی لوگ ملے آپ کو کہنے والے کہ یہ تھا اور پڑھنے کے بعد یہ ہویا میرے پاس کم سے کم اور کچھ نہیں تو آج بھی آتے ہیں اور میں اگر صرف دو انسٹینز اگر آپ اجازت دے تو میں شیئر کروں آپ سے only ٹو اکثر میرے سے پوچھتے ہیں لوگ کی ریٹائر کب کرو گے سی آم ناو سی میرے پاس دو چیتھیاں خاص آئی ایک آدمی ایک سنگاپور میں ان کا نام تھا انیل ڈیویڈ ہی وز منی لانڈرین من ان سنگاپور منی لانڈرین ان سنگاپور آپ رکڑ دیتے ہیں اور پھر جیل میں تو سب یہ خوب موٹی رکم کر کے منی رونڈرین کر رہا تھا ایوری منت لانڈرین اس کو جیل میں ڈال دیا گیا دس سال جیل رہا سب کہتا میری دو بیٹیاں تھی they hated me they didn't want to see me in the jail جیس کام کر کتاب پڑی تو اس میں لکھا تھا جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو بولے اب میں کیا کروں گا میرے کو الگ ڈھنگ سے کچھ کچھ کھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اب نکلوں گا یہاں سے تو میرے کو جندگی بدلنی ہے اور کچھ دے کے جانا ہے وہ کنوکٹ ہے اس کا ایک چھاپ لگ جاتی ہے کہتا میرے کو کوئی نوکری نہیں دے رہا تھا ultimately میرے کو نو سو ڈالر پہ نوکری ملی نو سو ڈالر پہ کھام نہیں خرچہ نہیں چلتا سا وہاں پہ تو اس سے سچا کہ میں اپنا کھام وغیرہ کچھ شروع کروں گا تو میری کتاب ایک اور لکھی ہوئی ہے you can sell اس کا ایک سب ٹائٹل ہے سب ٹائٹل ہے in life results are rewarded efforts are not result rewards ہوتے efforts سے نہیں رہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اپنی بھاونہ سے پہچانتے ہیں لیکن دنیا ہمارے کو ہمارے کرم سے پہچانتی ہے ٹھیک تو اس میں لکھا تھا کہ you can sell highest paid profession in the world is selling تو کہتا صاحب میں selling شروع کیا میں نے کام شروع کیا ultimately اس نے اپنی کمپنی شروع کی اپنا ایک call center کھولا اس نے آج کی تاریخ میں 600 لوگ ان کے پاس کام کر رہے 600 people and his clients are coca cola dell one of the largest companies in the world اور سب سے مجھے کی بات کیا ہے کی 50% جو call center کے employees ہیں they are jail inmates اس نے جیل میں کھولا ہوا ہے صاحب they are jail inmates جیل سے calling کر رہے صاحب انہیں انہیں روز گار دیا look at this اس نے he took permission from the singapore سرکار سے انہیں اجازت لی اور اس نے وہاں پہ کھول دیا تو میں کہتا ہے کہ وہاں سے میری بدلہ ہوگی جندگی میں he came to see میں سنگاپور تو دوسرا میں شیئر کرتا ہوں دونوں میرے ویب سیٹ پہ ہیں بائی دو وی اگزامپل Nikita Kaur she was having problem گھر میں جھگڑا وگڑا ہو رہا آتا مار پیٹ ہو رہی تھی تو she decided اس نے پیلز بغیرہ اٹھائی کی I'm going to commit suicide بس میں بیٹھی جا رہی تھی کہیں پہ گولی کھا کے commit suicide کہتی بس بغیرہ میری رکھی کہیں پہ تو وہاں نیچے دیکھا تو You can win نکل گئی تو she decided کہتی ہے کہ میں اپنی زدگی ختم کیوں کر رہی ہوں I have to relive my life now اس کی ایک بیٹی ہے میرے کو جب کانٹیکٹ کیا اس نے کہ میں آج آپ کو کانٹیکٹ اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ میری بیٹی law graduate ہو گئی ہے and she is running her own business Nikita Kaur and she says that turned and changed my life جب ایسی چیز سنتا ہو میں نیتین تو میری وائف پوچھتی ہے کہ ریٹیر کب کروگی تو اب میں کہتا ہوں کہ میں کبھے نہیں کروں میں نہیں کروں گا ریٹیر میں ایسی چلتے جانا ہے and this is how it is I just had my surgery only five weeks ago and even now it is very painful I'm starting my program day after tomorrow 4 days leadership I'm doing it but this is how it is and you have to move on لیکن دکھ کی بات پتا کیا ہے اور خاص طور پہ کیونکی آج میں موقع لوں گا آپ کی ذریع ایک بات کرنے کا کی ہم سے بڑا جو نقصان ہندوستان میں کسی نے کرایا ہے وہ ہمارے میڈیا نے کرایا ہے سب او کیسے آپ کبھی بھی کوئی بھی ٹیلیویزن چلو دیکھ لیجئے اور کھولو گئے کیا دکھتا ہے وہاں پر ہروسکوپ ایک بابا جی بیٹھے ہیں گرو جی بیٹھے ہیں سوامی جی بیٹھے ہیں شاستری جی بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی بیٹھا ایسا وہاں پر دلک لگا کہ نام بولو جنم تھی بولو جنم ٹائم بولو کہاں پیدا ہوئے پھلا کہتا ہے گرو جی معلوم نے کہتا ہے کوئی بات نہیں اور وہاں پر لیپ ٹوپ رکھا ہوا ہے لیپ ٹوپ میں کر کے ٹک 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 کہتا ہے بیٹھا دوسرا تیسرے کے گھر میں بیٹھا ہے تیسرا چوتھے گھر میں بیٹھا ہے چوتھا پانچ گھر میں بیٹھا ہے تو پرابلم ہوگی ارے دوسرا تیسرے کے گھر میں بیٹھے گا تو پرابلم ہو نہیں ہے ہو نہیں ہے تو اب منگلی کے منگلی کے منگلی کے منگلی پھر کیا ہو گیا کہ پھر شنی چڑھ گیا شنی چڑھ گیا اور پھر اپائے کہو کیا ہے ایک کالا رومان لو اس میں کالی دال ڈالو کالا کاجل لگاؤ کالا کتہ کھو جو کالا دودھ دو کالا برطن کھو جو یہی کچھ ہو رہا ہے میں تو صرف یہی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شنی کو اتارنا چڑھانا اتنا آسان ہے تو بھیجو شنی کو پاکستان سارے ٹیریس کو مروا دونا اگر شنی کو اتارنا چڑھانا اتنا آسان ہے تو بھیجو شنی کو لڈاک چائنے سے لڑوا دو میں آپ سے اور ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں نیتن شنی پرمنٹلی انڈیا میں کیوں رہتا ہے یہاں سے باہر نہیں جاتا ہے نہ امریکہ جاتا ہے نہ اسٹریلیا جاتا ہے نہ کہیں جاتا ہے یہیں بیٹھا ہو ہے پرمنٹلی کیا پرابلوں ہیں سر میں آپ سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہم لوگ ہندوستانی بہت اندوشواسی ہو چونکہ وشواس طاقت دیتا ہے اندوشواس انسان کو کمزور بناتا ہے دراتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اگر سوامی بیویکانند کی جیونی پڑھیں سوامی دیانند کی جیونی پڑھیں گرنانا کی جیونی پڑھیں انہوں نے کبھی ان چیزوں پر یقین نہیں کیا کبھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے خلاف آواج اٹھائی always ہاں اندوشواس کے خلاف اندوشواس کے خلاف میں تو ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی پروگرام میں ایک آدمی نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی وہ نگ وغیرہ بھی پہناتے ہیں کب سارے تو اس نے دس انگلیاں کوئی کوئی انگلی میں دو دو انگلیاں انگوٹھیاں پہنی تھی تو میرے دماغ میں آیا کہ میں کہا دس نیچے بھی پہنی ہے کیا کہاں پہ پہ پہنا ہوا ہے تو یہی حال چل رہا ہے اور یہاں پر بابا جی ملتے ہیں گروہ جی ملتے ہیں ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں صاحب بابا جی گروہ جی بابا جی گروہ جی اس کو جیل میں ہونا چاہیے ایک بابا آتا ہے چار پانچ چھ ہزار وہاں پہ لوگ تو پوچھتا ہے گولگپے کھائی تھے نہیں کھائی تھے جلی بھی کھائی تھی نہیں کھائی تھی اسی چکر میں اس کو پھسا بٹا ہوا ہے اس کے ساتھ کھائی تھے چٹنی کونسی کھائی تھی یہ لال والی یہی پرابلم ہے سر یہ بتاؤ یہ حال ہے اور ایک بابا یہاں پر پنجاب میں ہے ادھر ادھر وہ اسے پوچھو کہ بابا جی کیا کریں بابا جی کیا کریں کہتا ہے بیٹا پریت کرو پریت کرو اور دوسرا بابا کہتا ہے بیٹا ہانی کرو ہانی کرو تیسرا ہانی پریت مکس کر کے بیچ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ گئے تو یہی حال ہے ان کو پولیٹیشن بھی سپورٹ کرتے ہیں جیل میں ہونا چاہیے ان کو کہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ کس طریقے سے اندھ وشواس میں پس گئے سر یہی اگر ایک سندیش ہم لوگ کو پہنچ جائے تو کم سے کم ہم لوگ کو تھوڑی سمجھ میں آ جائے گی میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کو یہ خاص طور پر انڈیا میں اپلائی کرتا ہے ہم لوگ کو ایک باری میں ائرپورٹ جا رہا تھا تو ڈرائیور نے بہت جوڑ سے بریک لگائی گاڑی روک دی تو میں نے پوچھا بھئیہ کیا ہو گیا بھولی صاحب بلی راستہ کٹ گئی تو میں نے کہا بھائی آپ کیا ہوگا بھولی صاحب آپ شگن ہوتا ہے یہ نقصان ہو جائے گا گاڑی روک دیتا ہوں تو میں نے کہا میری فلائٹ میں سجائے گی تو پھر تو نقصان ہوئی جائے گا میں نے کہا کب تک گاڑی روک ہو گیا کہتا ہے جب تک کوئی اور نہیں آتا اور نکل جائے تو میں نے کہا اس کا نقصان ہے کہ بھلے اس کی پرابلم سر میری مات سننے والی ہے میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ مان لیچہ آپ پندرہ گج پہلے ہوتے بلی نکل چکی ہوتی اور اگر آپ نے بلی کو نہ دیکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا اس ٹائم تو آپ کی گاڑی پہلی ہوتی تب پھر کیا ہوتا سب اس کا جواب سننے والا ہے کہتا ہے سب اس حالت میں بلی کی پاور کم ہو جاتی ہے کیا بات آپ حس رہے ہو لکھے پی ایچ ڈی ایم بی اے یہی کچھ کر رہے ہیں ایسی ہوتا ہے ایک سوال ہے جو بہت لوگوں نے کہا کہ ضرور پوچھے گا کیونکہ ہمارا گروپ ہے پڑھاکو پارٹی مہام پوچھتے بھی ہیں لوگوں سے کہ یہ مہمان آنے والے ہیں بتائیے کیا پوچھا تو انہوں نے کہا اور بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی پوچھے کہ جیت آپ کی تو اتنی بکی ہے اور نائن میلین کوپی ہیں جو بک گئی ہیں اب تک اور اب تو انسٹیگرام اور کہاں کہاں دیکھئے کوموڈیٹی ہے سب بیچ رہے ہیں اب تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہے ان سے آپ کا کچھ کہنا ہے اچھے ویسے سچ میں بہت پیسے کمائے تھے اپنے اس سے کیونکہ پبلیشر جیسا آپ کا تھا میں سن رہا ہوں اس کی تو شرطیں بھوت بھوشیا ورطمان سب کچھ قید کر لینے جیسی تھی تو تو ہم نے سائن ہی نہیں کیا وہ تو اس سے کیا ہی نہیں پھر اس سارا چینج کیا ہے سب اچھا وہ پورا ہی کانٹریکٹ چینج ہے بلکل چینج کیا ہے صحیح اور پیسے جرور کمائے سر کمائے ایک بات بتاؤ پیسہ بنانے میں اور پیسہ کمانے میں فرق ہوتا ہے پیسہ بنانا چوری ہے پیسہ کمانا امانداری ہے دوبارہ سے پھر سے سنی خاص طور پر جن کو سمجھ نہیں آتی ہے پیسہ بنانے میں اور کمانے میں بہت فرق ہے پیسہ بنانا چوری ہے پیسہ کمانا امانداری ہے تو کمانے فرق کیا ہے جب انسان پیسہ کماتا ہے وہ اپنی ایتھکس اور انٹیگریٹی ایفرٹ لگاتا ہے تب کماتا ہے اور بائی لو دین یہ ارن کرتا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے آج زیادہ تر لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں کمانا نہیں چاہتے ہیں اب میرے پاس ایک آدمی تھے بولے سکسس کا ایک فرمولا کیا ہے دو تین لوگ دو تین سو لوگ تھے وہاں پر تو میں ایڈریس کر رہا تھا جیسے میں آیا خاص طور پر آج کل کی ینگ جنریشن کہتی ہے سب کمپیٹیشن بہت ہے کمپیٹیشن بہت ہے کمپیٹیشن بہت ہے it is easy to succeed in life جب میں نے اپنے دو باری ریپیٹ کیا تو ایک آدمی بولا کہ سب بتائیے کمپیٹیشن کیسے نہیں ہے تو میں نے سب اس سے ہی ایک بات پوچھی اور سب سے آپ کے ذریعے سب سے پوچھ رہا ہوں تو میں نے اس کو پوچھا کہ میں نے بھئی ایک بات بتاؤ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہو جو سڑک پہ چل رہے ہیں جن کو جتنے پیسے ملتے اس سے زیادہ کام کرنے کو تیار ہے دوبارہ سے بولتا ہوں سڑک پہ چلنے جتنے لوگ چل رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہو جن کو جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے کو تیار ہے ہارڈلی اینی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا بھی کام نہیں کرنا چاہتے اور ایک دوسرا ورگ ہے کہ اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں جسی جان چھوٹ جائے نیتین جی ہسنے کی بات جو ہے نا یہ شرم کی بات ہے ایک بات بتاؤں آپ کو اور ایک بہت چھوٹا سا ورگ ہے جن کو جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ کام کر کے دیتے ہیں اور میں نے اس کو پوچھا کہ اگر تم اس چھوٹی پرسنٹیج میں آتے ہو آپ مجھے بتاؤ آپ کا چاہتے جو بردی پروفیشن ہو کمپیٹیشن کہاں پہ ہے آج آپ کو ایک اچھا اکاؤنٹ نہیں ملتا اچھا ایٹھر نہیں نہیں ملتا اچھا کارپینٹ نہیں ملتا اچھا پلمبر نہیں ملتا اچھا کچھ نہیں ملتا ساب اور اگر آپ آپ جیونیاں پڑھیں جنہوں نے سفلتہ پائی ہے اور سنستاؤں نے جنہوں نے سنستان ارگنیزیشن جنہوں نے سسٹین کیا سکسس کو وہ اسی اصول سے جئے ہیں ہمیشہ کی مجھے جتنا ملے گا اس سے جو دار زیادہ لوٹاؤں گا اپنی پریوار کو جتنا ملا اس سے زیادہ لوٹاؤں گا اپنی ارگنیزیشن کو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ لوٹاؤں گا اپنے کسٹمر کو لیکن بہت بڑی چیز ہے اور یہ اسی کو کہتے ہیں بیمانی کا پیسہ اور امانداری کا کمانا پیسہ that's all ایک جیون مجھے بلکل بہت جروری ہے سب تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں تو جب آپ نے جیت آپ کی لکھی اور جیت آپ کی بکھی اور خوب چلی اور خوب لوگوں نے پڑھا اس کے پہلے بھی آپ کا ایک جیون تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ اس جیون میں جو آپ نے سنگھرش کیا اسی نے آپ کو پریلیت کیا کہ آپ یہ والی کتاب لکھیں ٹیک میں چاہوں گا تھوڑا سا سنشیپ میں آپ ذرا بتائیں کہ اس کے پہلے آپ کیا کر رہے تھے ہم کی ہماری کوئل مائنس تھی انڈیا میں نیشلائز ہو گئی تو ہم لوگ سڑک پچھلے اندرا کے دور میں ہاں اندرا گاندی کے دور تو ہم صرف سڑک پچھلے آئے تو کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور پیسے تھے نہیں میری شادی ہو چکی تھی تو مجھے یاد ہے آفٹر می میریج می ڈاٹر وز بارن تو سب میں نے اپنی مدر کی لاس جولری بیچ کے میرے پاس دس روپے نہیں تھے خریدنے کے لیے دودھ خریدنے کے لیے اس کے بعد میں نے تین کام کرنے کی کوشش کی بینا پیسے کے اور تینوں میں فیل ہو گیا اس کے بعد نومبر تھرٹین نائنٹین سیونٹی فائیو میں انڈیا چھوڑ کے چلا گیا اور میں پہلے گیا ٹورنٹو کینڈر تو وہاں پر بالٹی لے کے گھر گھر گاڑیاں ساف کرتا تھا سال دیر سال تکریبا تو totally by accident میں لائف انشورنس بیچنا شروع کیا totally by accident اور میرے حساب سے that was one of the best thing that ever happened to me in my life میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے کتاب بیچنا گھر بیچنا دوسری چیز چار چیز بیچنا it's much easier the toughest sale in the world is selling life insurance جب آپ بیچ رہے تب بہت زیادہ مشکل تھا اب تو پھر بھی لوگ جاگ رکھ ہو گئے اس ماملے میں نیتین میں بتاتا ہوں کیوں یہ کب دیکھ رہے ہو گھر دیکھ رہے ہو گاڑی دیکھ رہے ہو you see you can touch and feel and touch and feel life insurance تو کھالی بات کر رہے ہو آپ مرو گے تو یہ ہو جائے گا تو کریئر کب ہوگا کیسے ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے it's a very tough sale صحیح بات اس لیے all over ساری دنیا میں یہ کیا ہے کہ they hire سو آدمی کو hire کرتے ہیں and 90% people live within first year 90% خالی 10% رہے جاتے ہیں یہ حال ہے 19% میں سے 80% barely make a living 20% make a killing تو anyway میں جب بیچنا شروع کیا تو 3 مہینے کے اندر میرے مینیجر صاحب آئے اور انہوں نے بولا کہ بھئیہ تم کل سے متاؤ 3 مہینے آپ نے کچھ کیا نہیں ہے you are fired صدی اللہ تو میں نے اس کو بولا میں نے کہ بھئیہ دیکھئے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں ڈاکٹر وکیل کچھ نہیں ہوں become 3 ڈیویجن دسوی میں فیل ہو گیا تھا تو I have a handicap how do you expect performance out of me صاحب میں نے جس سے یہ ایسے لفظ بولے اس دن کسی نے میرے سے بہت کڑک کے بات کی اور I am glad he did بعد میں میری سمجھ میں آئی کہ وہ غصہ نہیں تھا ایک دل میں درد تھا میرے کو کہتا you shut up and listen to me صاحب بہت جوڑ سے بلا وہ you shut up and listen to me کہتا ہے کہ تمہارے کو handicap نہیں ہے تمہارا نظریہ خراب ہے یہ ہے attitude problem تیر attitude خراب ہے تم جیسے لوگ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی پریواروں کی زندگیاں بھی برباد کرتے تیرے جیسے لوگ کہتا جانتے ہو سمجھا کس کو ہے ڈاکٹر وکیل انجینئر اکاؤنٹن ان سب کو problem ہے میں نے کہا ایسا تو کبھی سنا نہیں دیکھئے ان سب نے اپنا چھتر چن لیا ہے بس گئے ہیں اچھا برا ہوئی اب تم نے چھتر نہیں چنا دیکھتے نہیں کہ دنیا تیرے لی کھلی ہوئی ہے میں نے کہا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسے اب تم فائر ہو گئے یہاں سے اب جاؤ سوچتے کا ٹائم بہت ہے اس دن شام کو میں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں موڑ کیسے آیا اس شام کو ٹورنٹو میں ایک پروگرام تھا ڈاکٹر نورمن ونسن پیل جنہوں نے کتاب لکھی پاور پاسٹیف ٹھنکنگ تو میں بھی چلا گیا وہاں پہ تو سہ جار لوگ بیٹھے تھے تو ڈاکٹر پیل آئے سب نے انہوں نے دیکھا بولے کہ سب آپ لوگ تو بہت شان لگ رہے ہیں یہاں پر لگتا ہے کسی کو کوئی سمسیہ نہیں ہے تو پوچھا پانا چاہتے ہیں تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے کہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا راستے میں میں نے کچھ ایک جگہ دیکھی وہاں پہ کچھ لوگ لیٹے ہوئے تھے ان کو کوئی سمسیہ نہیں تھی کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں کون سی جگہ ہے تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے دو سو گج دور یہاں سے ایک شمشان گھاٹ ہے بولے وہاں پر لوگ لیٹے ہوئے ہیں ریلیکسٹ ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو پوچھتے ہیں کتنے لوگ سمسیہ سے چھٹ چھٹ کر رہا پانا چاہتے ہیں کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کسی نے ہاتھ چیٹ میں ڈال لیا اس دن ڈاکٹر پیل نے ایک پرارتھنا دی جو میرے حساب سے جیون کا نچوڑ ہے اور پچھلے پنتالیس سال سے میں ہی پرارتھنا کر کے نکلتا ہوں آج بھی کر کے نکلا ہوں وہ یہ ہے میں ہندی میں ہی بولتا ہوں انگلیس میں بولنے کی فائدہ نہیں ہے فرماتمہ مجھے سنتولند دو جو بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے سویکار کروں اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے ہتنی حمت اور حوصلہ دو کہ میں بدل دوں اور اتنی سبودی دو کہ ان میں فرق بتا سکتا ہوں کیا بدل سکتا ہوں اور کیا میں نہیں بدل سکتا نہیں بدل سکتا تو جب انہوں نے یہ پرارتھنا دی تو بولے کہ صاحب جو میں بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے سویکار کروں اب سوال یہ ہے زندگی میں کیا ہر چیز ہم بدل سکتے ہیں ہر چیز کو گھما سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیا انسوریس نو بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر آئے جیسے میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا نہ آپ نے چنا میں کہاں پیدا ہویا میرا فیصلہ تھوڑی تھا آپ کا قد کیا ہے میرا قد کیا ہے میرا رنگ کیا ہے ہم نے نہیں چنا کئی لوگ اپائیش پیدا ہو جاتے ہیں کئی باری اچھے لوگ کے ساتھ برے ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں کیا کیا انہوں نے اس کا جواب نہیں ہے سب صاحب جو بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے اس بکار کروں کیونکہ بہت باری ہم ان چیزوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جو ہم بدل نہیں سکتے اور اپنی زندگی میں تناو لے کے چلے آتے ہیں اور we become paralyzed and unproductive اور let me accept it graciously اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی حمد اور حوصلہ دو کہ میں اسے بدل دوں اور اتنی سبودھی دو کہ ان میں فرق بتا سکوں اور جب میں نے تو اس کو اسی سوچ کو لے کے میں دو قدم آگے بڑھ گیا میں نے کتاب میں لکھا کہ زندگی ایک فینسلہ بھی ہے اور زندگی ایک سمجھوتا بھی ہے اب یہ ٹکراؤ کی بات لگتی ہے لیکن ہے نہیں زندگی ایک فینسلہ کیسے ہے دیکھئے میں آپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہوں میں نے فینسلہ کیا آپ میرے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیے میں اگر آپ کے ساتھ درویہوار کرتا ہوں تو میں نے فینسلہ کیا آپ میرے ساتھ درویہوار کیجئے میں اگر سگریٹ جلاتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا کینسر کو بلانے کے لیے میں داروپی کے گاڑی چلاتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا ایکسڈنٹ کو بلانے کے لیے میں اگر ایکسرسائز کرتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا اچھی صحت کو بلانے کے لیے میں ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا موٹاپے کو بلانے کے لیے میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا اپنی وشوث نیتہ کو کھونے کے لیے سر سمجھ میں آگئی بات کلیر ہے نیتن میں نے فینسلہ کیا یاد رکھئے زندگی ایک فینسلہ ہے اور اب سب سے بہت بڑی بات چیئے ہم سب ایک فینسلہ لینے تک آزاد ہیں لیکن جب ہم فینسلہ لے چکتے ہیں ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے فینسلہ ہم پہ کابو پا لیتا ہے ٹھیک اب زندگی ایک سمجھوتا کیسے ہے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ زندگی میں تاش کے پتے کیسے ملتے ہیں اس کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کھیل کیسے کھیلتے ہیں اس کا فیصلہ تو کئی بھائی خاص طور پر پریس والے میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر جو لوگ سفل ہوتے ہیں کیا گلتیاں نہیں کرتے اور جو لوگ اسفل ہوتے ہیں کیا اچھے کام نہیں کرتے تو میرا ایک جواب یہ ہے ان سے کہ جو لوگ سفل ہوتے ہیں گلتیاں ضرور کرتے ہیں بھائی یاد رکھئے کبھی کباس گلتی کرنے سے کوئی اسفل نہیں ہوا اپنی گلتی کو دھراتے رہنے کے بعد ہی مراہی صاحب ہوا اس کے بعد ہی اسفل ہوا ہے اور کبھی کباس اچھے کام کرنے سے انسان کوئی سفل نہیں ہوا اپنے اچھے کام کو دوراتے رہنے کے بعد ہی سفل ہوا ہے تو صاحب ایشی کو کہتے ہیں ہم لوگوں کو what is habit اس لیے یہ ہماری جو سب ٹائٹل ہے نا اس کو کہتے ہیں جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب الگ ڈھنگ سے کیا کام کرتے ہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ جیتنے والے اس کام کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں جو ہارنے والے کبھی کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ایسا کون سا کام ہے جو جیتنے والے نہیں کرنا چاہتے ہیں وہی کام ہے جو ہارنے والے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں اب دیکھئے ہارنے والے صبح نہیں اٹھنا چاہتے ہیں جیتنے والے بھی نہیں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اٹھتے ہیں ہارنے والے محنت نہیں کرنا چاہتے جتنے والے بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی محنت کرتے ہیں میں آپ سے کس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ہم لوگ بچے تھے ہمارے ماں باپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا اچھی عادتیں بناو عادتوں سے چریتر بنتا ہے اچھی عادتیں ہوں گی اچھا چریتر ہوگا بری عادتیں ہوں گی کیونکہ نائنٹی پرسنٹ جو ہمارا بیوہار ہے عادتاں حساب سوچتے نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ ہیبٹ اور اچھی عادتیں مشکل سے آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا آسان ہے بری عادتیں آسانی کے ساتھ آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا مشکل ہے اور جب تک ہم عادت کو پکڑتے ہیں عادت ہم کو پکڑ چکی ہوتی ہے اب یہ نتین کیوں بات کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ کتنی باری آپ نے لوگوں کو کہتے ہیں سنا ہوگا کہ صاحب اس کی تو قسمت یہ اچھے مٹی کو آت لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے اس کی قسمت خراب ہے صاحب سونے کو آت لگاتا ہے مٹی بن جاتا ہے اس بات میں سچ ہے صرف قسمت لفظ کو نکالنا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس قسمت اچھی ہے مٹی کو آت لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے اس کا جیون پرکھو اس کی جیون میں ہر ٹرانزیکشن کو انیلائز کرو آپ دیکھو گے پازیٹیو بیہیوئر ایک عادت سے بن چکی ہے جب کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے جب کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ہوتا ہی ٹھیک ہے ان کے ریفلیکسز موو کرتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں اس کی قسمت خراب ہے اس کا جیون پرکھو آپ ہر ٹرانزیکشن دیکھو نیگٹیو ہیبیٹ ایک عادت بن چکی ہے آپ کے سامنے ہی تو بات کر رہا ہوں میں یہ میری آج کی نہیں ہے دو ہزار سال سوکریٹس نے پہلے کہا تھا ویننگ is a success is a habit so is failing you found the right habits you'll do the right thing you'll succeed سب ایسا ہے دکھ کی بات یہ لوگ کہتے ہیں کی آسان راستہ ملنا چاہیے لیکن ultimately آسان راستہ مشکل راستہ بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں سفل ہونا بہت مشکل ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا فیلیر ہونا آسان ہے is it easy to fail you know something feeling اور مشکل ہے to succeed is easier than to fail in life ایک کمپنی ہے امریکہ میں گیلپ انہوں نے ایک سروے کیا ہے کی سوشل میڈیا اس طریقے سے آج جیسے چل رہا ہے لوگ کام پہ جاتے ہیں and during working hours تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے اپنے سوشل میڈیا میں ہی ٹائم نکال رہے ہیں سوال یہ ہے اسی کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو کیا اس کام کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو بلکل نہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کا اگر بٹوا چورا لوں لے لوں تو مجھے کیا کہو گے چور اب جو لوگ یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا اپنے بزنس کام کے ٹائم میں اپنا سوشل میڈیا وہ کیا ہے چور نہیں ہے کیا ہے لیکن آپ نے آپ کو اماندار دکھاتے ہیں صاحب یہ چوری نہیں ہے کیا ہے ہم لوگوں کو دوبارہ سے اپنی بیسکس دوبارہ سے انڈر کرنے سمجھنا بڑے گا یہ ہے کیا تو یہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی یہ کمپیوٹر آپ جو مرجی کروال ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں چھوٹی سی بات سے بات کے ساتھ شاید ختم کرنا بھی چاہوں گا آپ کے ساتھ پروگرام کہ وہ ایک یہ ہے میرے کو مالانہ آزاد کالج میں ان کے چیئرمن میں بلایا ایڈریس کرنے کے لیے ان کی اینیوال میٹ تھی تو نیتی آیوگ کے بہت سینئر آدمی تھے وہاں پر میرے کوئی گیسٹ آ وارنر بلایا ہوا تھا انہوں نے تو نیتی آیوگ کے جو آفیسر تھے وہ بول رہے تھے کہ ہم لوگ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے دنہ دنہ ایسا ہو رہا ہے اور ہم لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کھرچ کر رہے ہیں سکیل ڈیویلپمنٹ پہ لاکھوں کروڑوں روپے سکیل ڈیویلپمنٹ پہ ہم کھرچ رہے ہیں تو ہماری ایکانومی ایسے بڑھ رہی ہے تو پھر انہوں نے مائک مجھے دیا نیتین تو میں نے کہا بھائیہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ بھی جی ڈی پی بڑھنی چاہیے یہ بھی سب کو جی ڈیویلپمنٹ پہ چاہیے ہمیشہ کیریکٹر ڈیویلپمنٹ سے کرنا ہے تو میں نے کیونکہ ڈاکٹر تھے وہاں پر میں نے کہا مان لیجیے آپ کے پاس ایک بہت سکیل فل ڈاکٹر ہے لیکن چریتر مسنگ ہے کیا کرے گا وہ یوسلس سرجری کرے گا یوسلس پریسیجر کرے گا اس کے لیے ایک بیمار آدمی ایک پیشنٹ نہیں ہے ٹارگیٹ ہے سا مسکر نچوڑنے کے لیے ایک سکیل فل وکیل جو ہیلیکس کیریکٹر چریتر مسنگ ہے کیا کرے گا جو کام پانچ شیرنگ میں ختم ہونا چاہیے وہ پانچ سو ہیرنگ لٹکا ہے گا کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک بیمان وکیل جو ہے اپنے بریف کے سے اتنا لوٹ سکتا ہے جو سو ڈاکٹ بندوق سے نہیں لوٹ سکتا ہے اور تیسرا میں نے کہا ایک سکیل فل جیج ہوگا جس کا چریتر مسنگ ہوگا وہ جاجمنٹ دے گا انصاف نہیں دے گا اور ایک سکیل فل آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہوگا جس کا چریتر مسنگ ہوگا وہ ایک خود مافیا گنڈا بن کے بیٹھا ہوگا اور ایک سکیل فل پولیٹیشن ہوگا جس کا چریتر مسنگ ہوگا وہ دیش کو بیچ دے گا جیسے بکرا ہے تو میں نے اپنی بات کو سماعت کرنے کے لیے کھلی ایک بات گئی میں نے کہا بھئیہ آپ تو بہت پڑے لکھے ہو جانتے ہو رامان بہت گیانی تھا بہت گیانی تھا ساب کیا کمی تھی کیا کمی تھی چریتر چریتر ہی ان تھا میں نے کہا بھئیہ آپ سکیل سکھا رہے ہو چریتر نہیں سکھا رہے ہو رامان پیدا کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو تو بات یہ ہے کی نیتین بہت کچھ بولنے کو ہے سیکھنے کو ہے ہم لوگ روج خود سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک بہت اچھی بات بھگوت گیتہ کی جو میں بیمار جب تھا تب سنا تھا وہاں پر کہتے تھے کہ جہاں پر بارش نہیں ہوتی فصل خراب ہوجاتی ہے لیکن جہاں پر سنسکار نہیں ہوتے وہاں نسل خراب ہوجاتی ہے پھر ایک اور وہاں پر ہی لکھا ہوا تھا اسی میں کہتا ہے اگر تم نے چارو بید نہیں پڑے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے اندر سمجھداری ہے وفاداری ہے امانداری ہے اور ایک اور چاہر یہ ہے that is enough you don't need anything more امانداری سمجھداری وفاداری اور جوابداری آپ کو کوئی بید نہیں پڑے تو کوئی دکت نہیں ہے بالکل نہیں ہے tell me اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے گرنتوں میں تو یہی لکھا ہوا اثر ہے ٹھیک ہے دو ایک سوال ان تمہیں اور پوچھتا ہوں پاڈکاسٹ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہنے سننے کو تو بہت کچھ ہے لیکن دو تین انتم سوال تو میں چاہوں گا سنشپ میں آپ جواب دیں ایک تو میرے بن میں بڑا پرشن تھا کہ آپ اتنے کامیاب ہوئے کانیڈا جا کر یو ایس بھی چلے گئے ہندوستان لوٹنا کیوں ہوا دیکھیں ایسا ہے آج میری جو لویلٹی ہے میری جنم بھومی ہے ہندوستان میری لویلٹی ہندوستان کے اوپر ہے بٹ اس کا کیا مطلب ہے پچھلے سنتالیس سال میں امریکہ میں ہوں میں نے یہ کنٹری میری جنم بھومی ہے وہ کنٹری میری ایڈاپشن بھومی ہے خالی میں نے ان کو ایڈاپٹ نہیں کیا انہوں نے مجھے بھی ایڈاپٹ کیا مجھے نکال سکتے تھے وہاں سے تو آج میں جس لیول پہ ہوں اگر پچھلے سنتالیس سال سے وہاں سیکھا نہ ہوتا تو میں آکے یہاں پر جو آج میں کنٹریبوٹ کر رہا ہوں میں نہیں کر پاتا تو لیکن یہی دماغ میں آتی ہے چیز کی that we owe some responsibility liability liability نہیں is obligation responsibility to our country اسی لیے اور میں اکیلا نہیں ہوں بہت سے NRIز آنا چاہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں آپ کو لیکن نہیں آتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں یہاں باتاورن جو ہے environment ہے is not clean very corrupt dishonest آپ دیکھئے اگر آپ کے پاس یہاں پر پیسہ نہیں ہے اور اگر آپ کے context جان پچھا نہیں ہے آپ کی کتے کی زندگی ہے آپ کے پاس کوئی recourse ہی رہی ہے آپ آج کہیں پر کوئی دکت ہو جاتی ہے آپ کوٹ کچھری نہیں جا سکتے پچیس سا لگ جاتے ہیں اماندار اندی کوٹ کچھری کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کرمنل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اماندار آدمی کو پنش کرتے ہیں یہ تو سسٹم ہے آپ دور کیوں جاتے ہو میرے کو ایک انٹرویو میں بھلایا گیا ٹی وی پہ یہ کلکٹا میں جو ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے بولا کی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر آپ بتائیے کیا ہے اور پونہ میں جو پورش کا کیس ہوا تھا اور اس نے جج نے بولا تھا ایسے لکھوا دو لڑکے سے اور چھوڑ دو اس کو ٹھیک ہے تو بولے کی صاحب آپ کیا سوچتے ہو ایسی چیزوں کے لیے میں نے کہا بنگال کی بات کرتے ہو دس سال سے وہاں سے law and order situation چل رہی ہے رور مارکوٹ ہو رہی ہے یہاں اس کو کاٹ رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں کوئی آدمی سرکشت نہیں ہے جو حال کشمیر میں ہوا تھا اب لوگ بھاگنے شروع ہو گئے بنگال سے تو پرابلم بنگال میں نہیں ہے پرابلم سینٹر میں ہے انہوں نے پریزیڈنٹ رول کیوں نہیں لگایا وہاں ایسی حالات میں پریزیڈنٹ رول تو لگنا چاہیے تھا یا آپ دیکھ سکتے ہو اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے پرابلم is in the center سیم ٹھنگ پنجاب ڈرگ سے برباد ہو گیا سب آپ کو بھی اس کی پکچر بھی بنی تھی اڑتہ پنجاب کوئی ایسی پکچر بنی تھی یہی نام تھا دس سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آئے ستر پرسنٹ یوتھ ڈرگز پہ ہے center میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے کو معلوم ساری دنیا کو معلوم ہے انہوں نے پریزیڈنٹ رول لگا کہ اس کو بھار کیوں نہیں نکال دیا اور ان کو بھارت رہتن دے دیا بھارت رہتن ملا اس کو بادل کو election سے پہلے سات آدمی کو بھارت رہتن ملا ہوا ہے خوب بٹھ رہے ہیں بھارت رہے ہیں جنہوں نے بیڑا گرک کر دیا اس طریقے سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ایسی پرابلم ہے آپ دور کیوں جاتے ہو آپ کے یہاں پر آپ کے پاس کوٹ کچری میں جانے کی ریکورٹس ہی کوئی نہیں ہے نتن بولتے تھے کہ ہم فاسٹ ٹریک بنائیں گے نربیہ کا فاسٹ ٹریک کرتے کرتے دس سال لگ گئے کسب کو پندرہ سال رکھا ہے انہوں نے اس کو روز چکن کھلاتے تھے کسب مرگیں کھلاتے تھے ارے جس نے یہاں پر آتنگ کیا اس کو پانچ دن میں کام کر کے ختم کیوں نہیں کرتے آپ یہ بھی دیکھو آپ سکھ رائٹس پچاس سال ہو گئے ادھے پور میں جو اس کو جس کو مار دیا سرطن سے اس کے سارے جتنے جوگ تھے سب کو بیل پر چھوڑ دیا اور باقی ابھی کیسی چل رہا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے دو سال تو ہوئی گئے اس کو تین سال پاندرہ سال اور لگاؤ گئے کیا کھیل تماشا ہے اس کو انصاف کہتے ہو تو بات یہ ہے and problem is in the center نہیں تو آپ کیوں لوٹے آپ کو تو پتا ہی تھا اس محصہ ہے تو دیش میں پہلے بھی تھی اور آپ نے کوشش کیا تھے ایک پولٹیکل پارٹی بنانے کی بھی آپ چناؤں میں بھی کھڑے ہوئے تھے کچھ کنڈیٹس کے پرچار میں بھی گئے تھے وہ ابھی میں گیا تھا اس میں بیجے پی کے کئی کنڈیٹس تھے جن کو میں نے پرچار بھی کیا ہے اور وہ جیت بھی گئے بائی دے وی بٹ میں نے ایک ایک ارگنیزیشن منائی تھی کنٹری فرس جس کے تھو میں نے پی آئی آل فائل کیے تھے اور نوٹا میری پیٹیشن پہ آیا ہوا تھا اور میں نے اب تین مہینے پہلے نوٹا کی ایک پیٹیشن اور ڈالی ہے کیونکہ جو جیجمنٹ انہوں نے پہلے دی تھی سر بیکار ججمنٹ تھی تو گجرات میں ایک کیس بھی ہوا تھا کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جیت گیا کوئی نوٹا نوٹا اگر افیکٹیو ہوتا تو آر جاتا ہے نوٹا بے اثر ہو گیا بے اثر ہو گیا تو ہم نے کہا ہے کہ آج ایک سچا ناغریک جو ہے وہ ایک دویداؤ میں پھسا ہوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ایسی پرابلم ہے آپ دور کو جاتے ہو آپ کے یہاں پر آپ کے پاس کوٹ کچری میں جانے کی ریکورٹس ہی کوئی نہیں ہے نیتن بولتے تھے کہ ہم فاسٹ ٹریک بنائیں گے نربیہ کا فاسٹ ٹریک کرتے کرتے دس سال لگ گئے قصب کو پندرہ سال رکھا ہے انہوں نے اس کو روز چکن کھلاتے تھے قصب مرگے کھلاتے تھے ارے جس نے یہاں پر آتنگ کیا اس کو پانچ دن میں کام کر کے ختم کیوں نہیں کرتے آپ یہ بھی دیکھو آپ سکھ رائٹس پچاس سال ہو گئے ادھے پور میں جو جس کو مار دیا سرطن سے اس کے سارے جتنے جوگ تھے سب کو بیل پر چھوڑ دیا اور باقی ابھی کیسی چل رہا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے دو سال تو ہوئی گئے اس کو تین سال پندرہ سال اور لگا ہو گئے نا یہ کیا کھیلتا ماشا ہے اس کو انصاف کہتے ہو تو بات یہ ہے and problem is in the center نہیں تو آپ کیوں لوٹ ہے آپ کو تو پتا ہی تھا اس محصہ ہے تو دیش میں پہلے بھی تھی اور آپ نے کوشش کیا تھے ایک پولٹیکل پارٹی بنانے کی بھی آپ چناہوں میں بھی کھڑے ہوئے تھے کچھ candidates کے پرچار میں بھی گئے تھے ابھی میں گیا تھا اس میں BJP کے کئی candidates تھے جن کو میں نے پرچار بھی کیا ہے اور اجیت بھی گئے by the way but میں نے ایک organization منائی تھی country first جس کے through میں نے PIL فائل کیے تھے اور نوٹا میری petition پہ آیا ہوا تھا اور میں نے اب تین مہینے پہلے نوٹا کی ایک petition اور ڈالی ہے کیونکہ جو judgment انہوں نے پہلے دی تھی سر بیکار judgment تھی تو گجرات میں ایک case بھی ہوا تھا کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جیت گیا کوئی نوٹا نوٹا اگر effective ہوتا تو آر جاتا ہے نوٹا بے اثر ہو گیا بے اثر ہو گیا تو ہم نے کہا ہے کہ آج ایک سچا ناغرک جو ہے وہ ایک دویداؤ میں پھسا ہوا ہے candidate ہیں سارے criminal ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں غلط criminal ہیں پچاس پرسنٹ تو پارلیمنٹ میں criminal record والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بولے criminal ہیں تو ہم جا کے vote کس کو دیں ہا اس لئے نوٹا ضروری تھا اگر نہیں دیتے تو اچھے ناغرک نہیں ہو دیتے ہو تو کس کو دیتے ہو کس کو دیں یہ dilemma ہو گیا اب لوگ کیا کرتے ہیں یا تو جات کو دے دیتے ہیں یا ان میں اسے سب سے کمجور criminal جو ہے اس کو جیتا دیتے ہیں اب دیکھئے سب سے کمجور criminal جیت گیا اب اس کو ستہ مل گی اب وہ سب سے بڑا criminal بن گیا دیکھئے اس کو democracy بولتے ہیں is this democracy this is the biggest joke on democracy یہ democracy نہیں ہے کیا آپ چاہتے تھے اس کو جیتا نا کیا وہ آپ کو represent کر رہا ہے تو ہم نے کہا سب نوٹا کو آپ ایک candidate کے طریقے سے treat کیجئے اگر نوٹا جیتتا ہے if نوٹا is winning تو اس constituency سے اس election کے لئے جتنے candidate ہیں disqualify disqualify کر دو تو disqualify کرو گے تو کھالی ہو جائے گا کیا کرے گا یہ نئے candidates کو لانے کے لئے اچھے candidates آنے کا راستہ کھولے گا number one دوسرا یہ مجبور کرے گا نتین جو political parties ابھی ہیں یہاں پہ کہ they have to put good candidates آج کیا ہوتا ہے اب کتنے criminal ایک ہی party میں join کر لیا ان کے سارے cases drop بھی ہو گئے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے جی criminal ہے کوئی بات نہیں جتنے کا chance اس کو جتا دو آپ لیکن اب یہ جنتہ کو معلوم ہے یہ گندہ آدمی ہے اب وہ اس کو ہٹا دیں گے اس کو جتائیں گے نہیں تو کھالی ہو جائے گا اب political parties کا کے پاس مجبوری سے they have to put good candidates اسی لیے ہم ایک بنیادی طور پہ اگر یہ صحیح کام کر سکیں تو I think we have served our country صحیح میرے آخری دو سوال بہت سائے لوگوں نے پوچھا کہ پوچھئے گا کہ آج کل کے جو motivational speaker ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں شیف کھیڑا انہیں بھی سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا میں تو آپ کو بھی بتایا ہے کہ میں بھگویت گیتہ کا پورا ایک مہینہ سنا ہاں پورا سپیکرز ہاں میں بتا ہوں آپ کو I do listen to sometimes بھائی چانس اچھے لوگ اچھے اچھے کارتیک ایسے ہیں بہت اچھے باتیں کرتے ہیں صاحب یہ میرے کو آکے انہوں نے انٹرویو بھی کیا ہے ان کے جو میسیجز ہیں they're very good میسیجز سو ایسے لوگوں کو میں جرور سنتا ہوں صاحب بہت سا برساتی میندک بھی آگئے ہیں ہم اب کچھ لوگ ہیں وہ دس دن میں ایم بی اے دینے کو تیار ہو گئے ہیں دس دن بھی ایم بی اے دے دو یہ ہیرا پھری سب انہوں نے دھندہ بنایا ہوا ہے سب اور کچھ نہیں ہے there is no substance ان کو پوچھو کہ بھائیہ تم جا کے جو بول رہے ہو کیا پریکٹس بھی کرتے ہو تمہارے اندر کیا ہے we don't practice کرنی اور کتھنی میں بہت فرق ہوتا ہے سر اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا جو بھی گروہ ہے سوچ سمجھ کے چنو دیکھو پانڈب اور کورو نے بھی اپنے ایڈوائزر جو تھے نا پانڈب نے کرشن بھگوان کو چنا تھا اور دوریو دھن نے شکونی کو چنا تھا تو اپنے ایڈوائزر ٹھیک سے سوچ کے چنو اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اند اندے ہو کے فالو کرنا بند کر دو دیکھنا یہ ہے کہ موٹیویشن کہیں سے مل رہا ہے تو دیکھ لو پہلے دینے والا کون ہے کیا ہے دینے والا کون ہے کہیں سے ہی موٹیویشن لے کے چلنا بھی پھر آپ کو فراڈ فیل ہوگا بعد میں آپ کو لگے گا یہ کیا آدمی تھا دس دس میں ایم بی اے دے دیتے ہیں دس دن میں آپ کو لوگ جاتے ہیں بابا جی گرو جی وہ ایک جل میں بیٹھے ہوئے اس کا باپ بیٹا کیا بتا آسارامبہ ہے یہ بھی ہے اور چھوٹ بھی جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اب تو سب بھی موٹیویشنل سپیکر ہو گئے آسارے ہو گئے بڑے مہنگے مہنگے سیشن ہوتے ہیں سر اس لئے کمائی کا اچھا پیشہ بھی بن گیا ہے اب کمائی کا ہی پیشہ بن گیا ہے سر ایک بات بتاؤں سماج کو اگر بدل سکتے ہو ایمانداری سے اور دو پیسے تم کو ملتے ہیں تو کیا خرابی ہے سر نہیں پیسے تو ملنے چاہیے نہیں تو خرابی کیا ہے what is wrong with that nothing wrong so I think if you are سماج کی سیوہ کر کے اور انتی کرتے ہو آپ کا حق بنتا ہے یار کوئی چوری تھوڑی کر رہے سمیہ دے رہے ہو محنت کر رہے ہو لیکن میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اسے پوری طرح جو پیشہ بنایا ہے جن کے پاس یہ ملنہو یہ کام صرف اس لئے کر رہا ہے کیا پیشہ بنا لیا ہے آپ انہیں ٹھیک مانتے ہیں پیشہ ہونا چاہیے اگر آپ بھلا کرتے ہو اچھا کر رہے ہو بھلا تو وہ کری رہے ہیں موٹیویشن دے رہے ہیں اور ایمانداری سے کر رہے ہو تو nothing wrong with that اگر پیشہ بھی بنا لیا تو کیا خرابی کیا یہ ہے کہ پارٹ ٹائم با ڈاکٹر بن جائے کیا وہ وکیل جو ہے اگر اچھے طریقے سے ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو پارٹ ٹائم باکیل بن جائے کیا نہیں وہ تو ویسے پوری طرح ہی کرنے کے ٹھیک 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 بات پیش رہے ہیں it's the same thing صحیح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شیوکھیڑا جی ہمارا تو خیر بچپن کا سپنا تھا کہ جس آتھر کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو اور پڑھا کو نتین کے ذریعے یہ کام بھی ہوا نہیں 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 بہت اچھا ہے نتین I felt very nice آپ کو مل کے بہت اچھا لگا بھئی اور آپ کی نئی کتاب ہے اور سفل بنے جی تو یہ کتاب اپلپد ہے پی بھور نہیں بھی آ رہی ہے اچھا ایک اور آ رہی ہے وہ جنوری میں لانچ ہوگی اچھا ہے وہ سٹریس ہینڈلنگ پہ ہے تھوڑی سی ہاں یہ بہت ضروری تھا بہت اچھا ہے تو جب وہ کتاب آئے گی تو کوشش کریں گے کہ پھر ایک بار بات ہو سٹریس ہینڈلنگ پہ ہی زیادہ بات ہو میں آپ کو لانچ میں بلاؤں گا ارے بہت شکریہ اور کوشش کریں گے اس پاڈکاسٹ میں پھر بات ہو کیونکہ ابھی بہت سائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب میرے بہت سارے مطر ہیں کہ بھئی نوکری کی وجہ سے سٹریس میں کوئی اسپتال پہنچ گیا اب کوئی مر گیا اب میں ایک چھوٹی سی بات کیونکہ سٹریس کی بات کریا میں ابھی اس کو کلیر کرتا ہوں ایک ینگ کپل موریشیس گئے چھٹی منانے کے لیے فائیو سٹار ہوتیل سب کچھ بہت بڑیا تھا تو جیسے لیڈی اندر پہنچی تو اس نے دیکھا کھڑکی سے سمدر کا جو ویو ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا گصہ آیا کہ بھائی میرے کوئی سی بیو چاہیے تھا تو اس میں ریسیپشن کو فون کیا کہ بھائی سی بیو چاہیے تو ریسیپشن نے بولا کہ میں آپ نے جب بوکنگ کرائی تھی اس میں تو بالکل نہیں دکھایا کہ سی بیو ہونا چاہیے کوئی پریفرینس نہیں تھی تو نہیں نہیں آپ کی پرابلم ہے آپ کی سمجھا ہے آپ لوگ کو آرینج کرنا پہے گا بولے صاحب ہمارے ایک کمرہ کھالی نہیں ہے سارا ہوتل بکا ہوا ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں جگہ بولے نہیں اپنے جنرل منجر کو بلاو جنرل منجر کو بلاو جنرل منجر کو بلایا گیا اس نے بھی کہا کہ میڈم اپنے بکنگ میں نہیں کرایا تھا ہمارا سارا ہوتل بکا ہوا ہے ہم کیا کریں آپ بتائیے نا کیا کریں تو اس کو بھی چلانے شروع کر دیا آپ کو تمیز نہیں ہے آپ یوڈنوہ ہاوٹو ٹریٹ کسٹمرز and all that stuff تھوڑی دیر کے بعد اس کے حزبن تھے وہاں پر تو اس نے بولا کی وہی ہے دیکھو ان کے پاس نہیں ہے کمرہ ہم نے بولا نہیں تھا تو اب یہ مجبور یہ کیا کریں تو لڑکی کہتی ہے تو بھی ان کی سائیڈ لینے لگ گیا آپ تو تو بھی ان کی سائیڈ لے رہا ہے میرے خلاف لو جی ان کا جھگڑا ہو گیا پانچ دن انہوں نے بات نہیں کری پانچ دن کے بعد واپس آگے یہ ان کا دیکیشن ہوگی کر لو بات یہ now question is stress کس نے create کیا who created the stress was it avoidable was it avoidable اب کئی باری لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں stress بہت ہے آپ vacation لے لو چھٹی منا لو کوئی hill station چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ آپ کا من و رنجن ہو جائے گا you'll feel better you know something اچھا پھر کہتے ہیں ڈیپ بریدن کر لو دو میڈیٹیشن کر لو یہ کر لو کر لو ایک کام کرو ڈیپ بریدن کر لو کر کے جب آپ کا ایٹیچوڈی خراب ہے hill station چلے جاؤ آپ کی سمسیا ساتھ لے جاتے ہو you take your problem with you آپ کا جب دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میڈیٹیشن کہاں سے کرو گیا تو ہمارا جو پرپس یہ ہے everything eventually boils down to attitude تو stress وہی چیز ہے we have to figure out دیکھو ایک ہی حالات میں کچھ لوگ نئے ریکرڈ توڑ دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو توڑ لیتے ہیں ایسے attitude نظریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شیف خیڑا صاحب بہت شکریہ آپ کا podcast ہم نے جتنا سوچا تو اس سے تھوڑا لمبا ہو گیا پر میرا خیال ہے کہ آنندہ آئے ہوگا سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور باتیں تو بہت ساری اور بھی تھی اور اسٹریس پر خاص طور پر کبھی کوشش کریں گے اور پڑھا کو نتن میں بات کرنے کی اور اگلے گروار پھر حاضر ہوں گے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت شکریہ آپ کا